بسم اللہ الرحمن الرحیم حرف کہانی سیریز میں ہماری آج کی کتاب ہے تانی تیتر آئین سے سٹارٹ کرتے ہیں الف نگر میں خوبصورت پروں والا تانی تیتر رہتا تھا اس کا گھر طالعب کے پاس ایک جھاڑی میں تھا صبح صویرے تانی تیتر جھاڑی سے نکل کر اپنی میٹھی آواز میں گیت گاتا لیکن توتلی آواز کی وجہ سے الف نگر کے جانور اس کا گیت سنتے ہی ہسنے لگتے اور اس کا مزاق اڑاتے ایک صبح تانی تیتر اپنے گھونسلے سے نکلا تو اس نے درخت کے تنے پر ایک اشتہار لگا ہوا دیکھا الف نگر میں گیتوں کا ایک مقابلہ ہونے والا تھا اور جیتنے والے کو موتیوں کا قیمتی تاج ملنا تھا تانی تیتر اشتہار پڑھ کر خوشی سے جوم اٹھا یہ مطابلہ تو میں ہی تیتوں گا جنگل میں جس نے بھی یہ بات سنی تانی تیتر کا خوب مزاق اڑایا وہ بہت اداس ہوا میں تیسے تیت ستا ہوں سب تیتے ہیں میں تو تودلا ہوں وہ اپنی حمد ہار بیٹھا الحمدلاللہ اس شام جوجو جگنیو تانی تیتر کے گھر گیا تو اسے بہت اداس پایا بھائی تیتر تم کیوں مولٹکار بیٹھے ہو جوجو نے پوچھا تانی تیتر نے اسے اپنا سارا مسئلہ بتایا جگنیو نے کہا دیکھو تم خوب تیاری کرو اور اس مقابلے میں ضرور حصہ لو جوجو نے تانی تیتر کی حمد بدائی لیتن سب تو مجھ پر ہسیں گے تانی تیتر ججکتے ہوئے بولا تو ہسنے دو اگر ایسے ہی ڈرتے رہو گے تو ساری عمرت اتلاتے رہو گے تمہیں یہ مقابلہ جیت کر دکھانا ہے جوجو نے اسے بہت حمد دی بہت حوصلہ دیا یہ بات تانی تیتر کی سمجھ میں آ گئی بس پھر کیا تھا وہ صبح اور صویرے اٹھتا کبھی گھر کے آئینے کے سامنے تانی تیتر نے مقابلے کے لیے جان توڑ محنت کی یہاں تک کہ اس کی تتلاہت آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی آخر کار انتظار ختم ہوا اور مقابلے کا دن آ گیا جب گیت گانے کے لیے تانی تیتر کا نام پکارا گیا تو الف نگر کے سارے جانور اپنے مو پر ہاتھ رکھ کر ہسنے کے لیے تیار ہو گئے سب سمجھتے رہے کہ تانی تیتر گانا گاتے ہوئے تو تلائے گا مگر یہ کیا ہوا تیتر آنکھیں بند کیے اپنی دھن میں مست تھا اور تلائے بغیر گا رہا تھا میٹھے گیت سناتا ہوں سب کا دل بہلاتا ہوں باتیں تھوڑی کرتا ہوں پر گیت میں گاتا جاتا ہوں تانی تیتر نے خوب دل لگا کر ہلتے جلتے اور ناچتے ہوئے اتنا اچھا گایا کہ الف نگر کے سارے جانور بے اختیار تالیاں بجانے لگے گانا ختم ہونے پر تانی تیتر کی حیرت بھی انتہا پھڑ تھی کہ وہ ایک بار بھی نہیں تتلایا گیت ختم ہوتے ہی وہ سب سے پہلے جو جو جگنو کے پاس گیا اور اس کا شکریہ دا کیا جو جو بھائی تم میری حمد نہ بڑھاتے تو میں تب ہی اتنا اچھا نہیں گا پاتا تانی تیتر کی تتلاہت دوبارہ واپس آگئی لیکن اب کوئی بھی اس پر ہس نہیں رہا تھا اس سالگیتوں کا مقابلہ تانی تیتر نے جیتا تھا اور ہاں اس کے ساتھ موتیوں کا وہ کھیمتی تاج بھی جو اس کے سر پر اینک والے اللو نے پہنایا تانی تیتر تانی تیتر تین سو تارے گنتا ہے تانی تیتر تانی تیتر تیز ہوا سنگھ اڑتا ہے تانی تیتر تانی تیتر تکلی کے پنک چنتا ہے تانی تیتر تانی تیتر تان لگاتا جاتا ہے تانی تیتر تانی تیتر تو سب سے اچھا گاتا ہے The end اگر آپ کو حرف کہانی سیریز اچھی لگ رہی ہے اور آپ اور بھی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ